سارا دن موز سے ڈڑا رہے لوگوں اور خود سو رہے ہیں سارا دن صحابہ کے فاکر سنا رہا خود کھا رہے ہیں ایک ہمارے جاننے والے نے سفر میں ہمارے ساتھ ساڑھے چارویں نے دھوک پہ بیان کیا گیڑ گھنٹے گا مجمع ہو رہا تھا اور بیان کے بعد بیان کرنے والا آٹھ چھوٹیاں کھا گیا اور ڈیڑھ پیزا کھا گیا یہ گھوک کا بیان میرے کارے دوستوں کو دیکھو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کلمہ اخلاص سے پڑے گا یہ کلمہ اس کو دنجت جنت میں داخل کرے گا یعظم اللہ اخلاص والا کلمہ کہا کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے سج بتائیں آج ہمارا کلمہ میں حرام سے روک رہا بھائی غصہ کرنا حرام ہے غصہ کرنا حرام ہے آج ہمارے یہاں کتنا غصہ ہے غیبت کرنا حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے نامیرہ مورتوں کو دیکھنا حرام ہے رشوت دینا لینا حرام ہے سود حرام ہے آج ہم سے حرام نہیں چھوٹا فرائض کے بعد سب سے بڑے دیکھیں حرام چھوڑنا میرے پیارے دوستوں یہ جو آج رسک تنگ ہے نا یہ اسی وجہ سے ہم سے یہ ایمان دیکھو اللہ کے جو باتیں ہیں قرآن آپ جام پڑھیں گے نا جام پڑھیں گے جہاں عزت جیسے ابھی ہمارے بھائی نے بیان کیا عبدالسطان صاحب نے کہ رزت صرف اللہ رسول اور مومنین کے لئے مسلمان کے لئے نہیں ہے قرآن میں مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے ہاں اگر تو مسلمان بند کے چلا گیا تو ڈائریک جنت میں ڈالو جہنم میں میری مرضی ہے لیکن ڈائریک جنت میں صرف مومن جائے گا قد افل المومنون مومن جنت میں چلے گئے فلاف آ گئے ایک فلاف کے وارث ہو گئے مومنوں کو عزت میں لے گی وَحَنتُمُ الْعَادَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُومنِينَ اگر تم مومنوں گے میں تمہیں اُسْتَا کریں گے وَقَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَسْتُمْ مُومنِينَ مومنوں کا مومن کی مدد کرنا اللہ کہہ رہے ہیں مجھ پہ واجب ہے لیکن مومن بڑھا مَنْ عَمَلَ صَالِحَمْ مِنْ ذَكِلْنَهُمْ مُومن جو بھی نیک عمل کرے عورت و مرد و شرط مومن ہیں ہمیں اُسْتَ دنیا میں جنت کی زندگی ضرور بسر کروائیں گے دنیا میں جنت کی زندگی ہے میرے بیانوں میں بیس سال کی جہنم گزار کیا کما کما کے کما کما کے بہترین گھر بہترین گاریاں سب کچھ بہترین لیکن اللہ کی قسم جہنم کی زندگی ہے جس آدمی کی زندگی جہنم والی ہوتی ہے اللہ اُس سے مال نہیں چھنتے اُس سے حکومت سے نہیں اتارتے اللہ فیرون نمر اُس سے ناراض تھے اُن کی حکومت اترین چھنی حکومت میں رکھ کے اُن کو دفن کیا زمین اللہ نے قارون کا مال نہیں چھنا مال کے ساتھ زمین میں دفن کیا اللہ تعالیٰ مال نہیں چھنتے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں جس کے مرنے کے بعد زندگی جہنم بن رہی ہوتی ہے اللہ اس کا دل کا چین سکون چھین لیتے ہیں آج ساری دنیا کے انسان یہاں سے پریشان ہیں ڈپریشن میں ہیں نشے کر رہے ہیں سگرٹ بڑھ رہی ہے نشے بڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں دل بیچین ہے کیوں یہ غلط رستے پہ ہے جیسی جیسے آپ یہاں سے کراچی جاؤ اور بیچ میں روڈ ٹوٹی ہو تو موٹے والی پولیس ہو لے گئے یہاں سے جاؤں بھی یہاں سے ہمیں رستہ نہیں پتا ہم تمہیں ہیدر آباد کیا نہیں ہم گنگے آٹھ گھنٹے سے کراچی تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا اب جناب سارے گاڑی میں پریشان ہیں اور آپ اس میں جھڑکے ہو رہی ہیں کیا کیا تم نے تمہیں رستہ نہیں پتا تمہیں یہ نہیں پتا رستے سے اٹھے ہیں میرے بیارو جب انسان جہنم کے جنت کے رستے سے اٹھتا ہے دل بیچین ہوتی ہے پھر آپ اس میں گھڑائیاں ہو رہی ہیں آج جنت کے رستے پہ نہیں ہیں اس کی علامتیں ہیں مومن کی علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں اللہ کے واسطے قرآن خود پڑھا کرو کھول کے قرآن خود پڑھا کرو مومن کی علامتیں کیا ہیں قرآن نے بیان کی مومن کون ہوتا ہے جس کے راتیں اس کی بستر سے دور رہتی ہیں جس کے جسم اس کے بستر سے جفا کرتے ہیں وفانی جفا اور یہ اللہ کو رات موٹ کے خوف اور امید سے بھکاتے ہیں اور اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں یہ ہے مومن مومن کون ہے قانون قلیلم مل اللہ ان امائی احجون یہ راتوں کے بستر پہ تھوڑا مسلے پہ زیادہ ہوتا ہے مومن کون ہے وَبِلَّا سَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ سہری میں اٹھ کے رات کو تعجد میں اللہ سے روتا ہے اور توبہ کرتا اپنا گناہ دے آج ہم یہ سب عمل کر رہے ہیں بھائی مومن کون ہے جو غصے کو کنٹرول کرے اور لوگوں کو معافی کرتا رہے بس یہ صفات میرے پیاروں اللہ کی قسم رسک اللہ نے یہ مسجد والی زندگی کے ساتھ جوڑا ہے بہار نہیں جوڑا مجھے تیس سال ہوگئے پوری دنیا کرتے ہوئے ایک آدمی کو مسجد کے باہر کی محنت پر کامیاب نہیں دیکھا بہت ساری لوگ محنت کر رہے ہیں میں بہت لکھا بھی ہوں میں نے کھیل بھی کھیلائے اداکار بلوکار ساری دنیا کے لوگوں سے ملو سب ناکام 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 ایک آدم کیوں کہ اللہ نے مسجد کے باہر کی زندگی سے مومن کی کامیابی نہیں جوڑی جو مسجد کے باہر محنت کرے گا میرے پیاروں ساری زندگی خوار ہی توارت بتا رہے گا کبھی تبھی ہی پھرے گا کبھی انڈیا جائے گا کبھی چائنہ جائے گا کبھی انگلستان کبھی امریکہ کبھی پارک بگریوں میں رولے گا نوکیوں میں لے گا ان کا نوکر بنے گا جن کو اللہ نے قرآن میں جانور سے بہتر کرے آج سارے دگری آرڈر ان کے نوکر ہیں اولائی اکدل آنا بل مہدر یہ جانوری ان سے بہتر ہیں میرے جتنے جانوری ان کی نوکیاں کر رہے ہیں جو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جانور سے بہتر ہیں اللہ نے رزقن قریب کا وعدہ مومن سے کیا ہے مومن کون ہے جو مسجد کو ایسے بنا لے جیسے مچھلی پانی کو بناتی ہے اس کو مومن کہتے ہیں مومن کی علامت بتا رہو مومن مچھلی کی جانا ہوتا ہے مچھلی باہتی ہے تڑپتی ہے تڑپتی ہے تڑپتی ہے اور پھر کبھی پھر گرم قوے پھر تڑپائی جاتی ہے خوب اسے جلائے جاتا ہے ساٹھ پیٹ کے کھا کے پکانا بنا دیا جاتا ہے آج پوری دنیا میں مسلمانوں وہ یہ حشر ہو رہے ہیں ادھر تڑپ رہے ہیں ادھر تڑپتا ہے ماباپ سے دور بی بچوں سے دور سارے رشتداروں دور ادھر تڑپتا ہے اور میں تڑپتا دیکھتا آ رہا ہوں لیکن اللہ کے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو اقل سے کام لیتا ہم اس کے دل پر تعلیٰ لگا دیتا ہے کوئی مائک اللہ اس کو ہدایت نہیں لے سکتا ہے اقل سے جو کام نہیں لیتا اقل کیسے ٹھیک ہوگی مل پیارو یہ صرف شب جمعہ سے ٹھیک نہیں ہو سو سڑھی آئیں آپ تین سڑھیاں چڑھیں اور پھر نیچے آگئے پھر شب جمعہ دی پھر نیچے بھئی لگا دار چلنا پڑے گا اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہدایت پانی ہے ہدایت دینی اقل کی کرنی ہے دو کام کر لو اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں ہدایت کے رستے پر گارنٹی اللہ کہنے دو کام کر لو میں ہدایت گارنٹی کر رہا ہوں تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے تمہاری اقل واپس چکانے پہ آ جائے گی ابھی اقل آؤٹ ہوئی بھی ہے مرنے کیلئے بھیجا جینے کی تیاری کرنا مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا اقل ہے مرنے سے پہلے جینے کی تیاری کرنا احمد پان ہے یہ اللہ کے نبی نے بتایا دو کام قرآن کہہ رہا کر لو لیکن کیا کا روز کرو میرے پیارو آہم ماشاءاللہ سندھ میں تو جتنی صفاتیں میں نے کہیں بھی شاید نہیں دیکھیں جتنی توازو آجزی آپ میں میں نے کہیں بھی نہیں دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اور جزائب کہتے ہیں آپ کو دنیا آخرت کیا خیر عطا فرمائیں لیکن میرے پیارو وہ مومن ہو نہیں سکتا جو اپنے لئے کچھ پسند کرے دوسرے کے لئے کچھ پسند کرے میں آپ کو یہ باتیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں دنیا میں غرق ہو کے آ رہا ہوں سورج چاند چودھوی کا چاند اس کا سایہ بازدہ پانی میں نظر آتا ہے وہ اس میں ڈوبتی ماتے چاند مل جائے گا بھائی وہ تو سایہ ہے پرندے کا سایہ نیچے ایک بے وفق میں اتنا کا سایہ پکڑا ہے سایہ پکڑا جائے گا سایہ نچاتا رہے گا اس کو جب پرندہ پکڑ لو سایہ ہاتھ میں آجے گا دنیا آخرت کا سایہ ہے دنیا آخرت کا آخرت پکڑ لو دنیا اللہ ویسی لے دیکھتے ہیں گائے دودھ کے لئے پیدا ہوئی ہے گائے لو دودھ دیکھو دودھ کتا دیتی ہے گوبر فری میں آئے گا گوبر کے چکر میں رہت پڑو آج ساری امت گوبر کے چکر میں وہ تو اللہ نے فری رکھی ہے فرمائے جو مرنے کے بعد کی زندہی کو فکر بنا لے گا مرنے کے بعد کی زندہی کو غم بنا لے گا اللہ مرنے سے پہلے کیا ساری زندہی کی غم و فکر سے پاٹ کرتے کتنی آسان بات مرنے کے بعد کی زندہی کو غم بلا میرے قبر میں کیا ہوگا میرے میدانِ حشن میں کیا ہوگا میرے پلسرات رجیس کو فکر بنا لے اللہ تمہیں دنیا کی فکر میں کبھی مفتلا نہیں کرتے اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں اپنی باتیں بتاتا نہیں مجھے اٹھارہ سال ہوگے اس کام میں اللہ کی قسم آج تک اللہ نے رات میں دن میں کبھی دنیا کی فکر میں مفتلا نہیں کیا الحمدللہ اللہ کا فضل کرکٹ کے زمانہر و دنیا کی فکر مال کی فکر بیماریوں نے کھیرا ہوں پریشانیوں نے اللہ وعدہ کر رہے ہیں میرے پیارے دوستوں اللہ نے اپنے نبی کو کیا کر دیکھو ہمارا نبی کامل ہستی آپ جیسے ذکر کوئی نہیں کر سکتا تھا آپ جیسے نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا آپ سوتے تھے آپ کا دل جاتا تھا آپ کا نیند میں حضور نہیں ٹوٹتا تھا آپ ہر وقت اللہ سے کنیکٹیب رہتے تھے پھر بھی اللہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اے نبی تم اپنے نفس کو سبر کے ساتھ ایسی محفلوں میں روزانہ صبح اور شام دو دفعہ بٹھاؤ اور وہاں بیٹھو جانے لوگ اللہ کو پکا یہ نبی کو کم ہے شب جمعہ کا نہیں کہا نبی نے روز کہا اللہ نے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْوُنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِي اے نبی تم اپنے نفس کو سبر کے ساتھ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا فابد بناؤ جان لوگ اللہ کو پکارتے ہیں صبح شام یہ کر لو میرے پیاروں صبح شام دیکھو کیا ہوتا ہے ہر بارہ گھنٹے بعد اللہ کا نظام بدلتا ہے فرشتیوں کے ڈیوٹیاں بدلتی ہیں ہر بارہ گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ کی بات بیٹھ کے سن لیا کرو جب یہ آیت اُدھری حضرت محمد صلی اللہ سے صحابہ مگئے جا کے بیٹھ گئے کہا مجھ پہ یہ آیت اُدھری ہے قربان جاؤں اس رب کے جس مجھے ایسی مجدی جس کے حکم دیا مجھے کہ میں عمد کے ساتھ بیٹھ کے ان کی باتیں سنوں یہ حکم نبی کو ہے تو ہم کیوں نہیں اس حکم پیار ہے اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اللہ اس کو معاف کریں اور اس سے محفت کریں وہ کیا کرے وہ نبی کی چوبیز گھنٹے کی اتباہ کرے اگر وہ نبی کی اتباہ کرے گا یحفت تم اللہ اللہ اس سے محفت بھی کرے گے اب صبح شام روز یہ تیہ کر کے آج اٹھو شب جمعہ سے شب جمعہ تو ایک ایسے ہے وہ بے ہوچی کا انجیکشن کہ اس کو بے ہوچ کرو اس کے بعد اس کا آپریشن چلو کریں یہ شب جمعہ بے ہوچی کا انجیکشن ہے لیکن حکم کیا ہے روز دیکھو میں کرکٹ کھلتا تھا روزانہ صبح شام پریکٹس کرتا تھا میں پڑھا دن میں انیورسٹی شام میں ٹیوشن میں روز صبح شام پڑھتا تھا میرے پیارو اگر دیدار بننا چاہتے ہو متقی بننا چاہتے ہو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں وَمَنْ يَتَّقِلَّا يَجْعَلْ لَهُ مَفْرَجَا تم تقویٰ اختیار کرلو متقی بن جاؤ میں تمہیں ہر مشکل سے خود نکالوں گا وَيَلْزُقْ مِنْحَيْسُ لَا يَتَصِبْ روزی ہوا سے دوں گا جہا سے تمہیں گمان بھی دوں گا نوح علیہ السلام کو مشکل سے کس نے نکالا انہوں نے نکالا اللہ نے نکالا وہ تو کسی لے کے چلے گئے بھائی اللہ ہے دیکھو میرے پیارو تقوی سے روزی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تقوی والوں کے لئے متقیوں کے لئے روزی کا ہے نیچے نہیں ہے وَفِسْ سَمَهِ رِسْكُمْ مَمَا تُمَدُون متقیوں کے روزی آسمانی نظام سے چلتی ہے کیسے؟ حضرت مریم کا واقعہ مڑو بغیر موسم کے پھر کھلایا آسمانی نظام سے عبراہیم علیہ السلام کو چالیس دن کھانا کھلایا آگ میں یودیس علیہ السلام کو مشکل کی بیٹ میں چالیس دن بنی اسرائیل کو چالیس سال بادل کے ساتھ بادل ان کے سر پہ چالیس سال بنی اسرائیل کو جنت کا منسلوہ کھلایا بغیر کام کاش کہ آج بھی وہی انہم موجود ہے لیکن اس نظام کو چلانے کے لئے تقویٰ لانا پڑتا ہے متقی بننا پڑتا ہے مومن بننا پڑتا ہے وہ کیسے بنے گا سب سے پہلے روز روز اللہ کی بات صبح شام سنو نمبر دو اللہ قرآن نے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا عقل صحیح ہو جائے اور ہدایت کا راستہ مل جائے اس کے لئے تمہیں عمال بتائیں فبشر عباد پشارات دے دو میرے ان بندوں کو جن کو کن کو جو اللہ کی قول کو گول سے سنتے ہیں دیہان سے مویہ نہیں بناتے ادھر ادھر نہیں دیکھتے واتس ایل فیش وہ نہیں اللہ کی بات ہو رہی ہے ایسے چھو سامنے بلا رہا ہے واتس ایپ دیکھیں گے ایک منٹ ایسے چھو جب ہواٹس ایپ دھمار رہے ہیں دو چمات سیدھا کر رہے ہیں ایسے چھو پڑھا ہے اللہ پڑھا ہے بھائی لیکن آج عمل تو نہیں بتا رہا بھائی ایک آدمی ساکر چلا رہا ہو یہ کروڑ پر دی آدمی ہے بھائی یہ غریب آدمی ہے ایک آدمی لینڈ کروزر چلا رہا ہو یہ غریب آدمی ہے امیر آدمی ہے اس کا عمل بتا رہا امیر آدمی غریب آدمی ہے ایک آدمی نے جیکٹ ہے پہنی ہے دو سویٹر جیکٹ ہے اس کو گرمی لگ رہی ہے نہیں اس کو سردی لگ رہی ہے ایک آدمی اور آج ہماری زندگی سے چوبیس گھنٹر لگتا ہے یہ مرنے والوں کی تیاری نظر آتی ہے نہیں آج نہیں نظر آتا تو کیا فرمایا الَّذِينَ يَسْتِ مَنَا قَال میں آپ کو صلح بتاؤں عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ میرا بہت تعلق تھا غیرہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے حاجی مشتاق صاحب سے میرے ساتھ سفر ہوئے اور مولانا جمیل صاحب کے ساتھ میرے چالیز دن حج کے لگے میں بہت خوش قسمت آتی ہوں کیا بلاک آدمی ہے ایسا آج ہی میں نے نہیں دیکھا حاجی حافظ پٹیل صاحب انگلینڈ کے یورپ کے عمیر میرے سے بہت دوستی تھی وہ بھی 96 سال کی ور میں انتقال کیا انگلینڈ میں ایسا جنازہ 100 سال میں نے ہوا ہے مولانا احمد بھاوٹ پوری صاحب سے میرا بہت یہ پانچ آدمی یہ پانچ ہوا آدمی ہیں جن کو میں نے ان سے دیکھا ہے ان جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا اور یہ سب مر چکے ہیں اس لیے بتا رہو یہ پانچ آدمی بیان کرنے والے بہت ہیں مجھ سے جب مرضی بیان کر آتا سب شوقین ہیں بیان کی لوگ بلکہ کہوازی میرے بیان کی بات تو ریاض اللہ کرو کئی سے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہ پانچ ہوا آدمی ہیں یہ اس آیت میں میں نے ان آنکھوں سے دیکھا اس آیت میں یہ پانچ آدمی دیکھے میں نے کیا اللہ کی گول کو غوث سے سنتے اور موضان نظر و مند صاحب بھی ایسے ہیں تاریخ جمیل صاحب بیان کر رہے تھے رائیوٹ میں تو مولانا ایسے پیٹھے سامنے مولی تاریخ جمیل صاحب نے ایک بات کیوں کہا مولی تاریخ جمیل یہ بات ایسی نہیں ہے میرے پیاروں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں پانچ آدمی ہوگی ہر بیان حاجی صاحب سنتے تھے سپیکر لگا کے کیا بات ہو فوراں بیان کرنے بلا رہا ہے ایک دفعہ ہے کوئی وہاں علماء میں بات کر رہے تھے کوئی صاحب میں نام نہیں رہا چاہتا حاجی صاحب سنتے تھے سمجھے حاجی صاحب سنتے تھے حاجی صاحب سنتے تھے کہا اس کو بلا کے رہا کہا ابراہیم دیولہ کو کہا جا کے بعد کہا اس کو میرے پاس کر ہر بیان باہر سے حاجی مشتاف صاحب ہر بیان سنتے تھے چاہے کوئی بھی کر رہا منا محمد صاحب ہر بیان سنتے تھے اللہ قرآن بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی قول کو دیان سے شوق سے طلب سے عدف سے سنے گا وہ یتبونہ حسنہ اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے کوئش کر گئے اے نبی ان لوگ کو بشارت دے دو یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ اقل مدلوں ہیں دو سنٹویگٹ مل گئے اللہ کی بات سننے کے میرے پیاروں اسی لئے یہ تبلیغ کا اجتماع ہے بار بار اللہ کو سنیں بار بار اللہ کو سنیں میرے پیاروں دیکھو میں نے کرکٹ کھیلی بیس سال اگر میں کھیل کے میدان میں آرام کرتا میری کرکٹ دس مہینے میں لیتی باہر کر دیتا ہے کرکٹ کا میدان میری لئے محنت مشکت کا میدان ہے میرا گھر ہر روٹل ہے آرام کی جگہ تھی کسان کیلے کھیلی کا میدان مشکت کا میدان کسان کا آرام گھر میں ہے کھیلی کا میدان مشکت کا میدان ہے کہ دنیا ہماری نے مشکت کا میدان ہے آخرت اور قبر قبر آرام کا میدان ہے اور آخرت آیاشی کا میدان ہے یہ دنیا میں جو آرام کرے گا برباد دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اللہ قرآن میں کہتے ہیں لقد خلقنا انسانا فی قبر ہم نے انسان کو فدرت مشکت پہ بنایا ہے آج یہ ساری امت باہر مشکت کر رہے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہونا لوگ خوشیاں کر رہے ہیں پاگل ہو رہے ہیں ڈپریشن میں جا رہے ہیں نشے کر رہے ہیں اللہ نے میرے پیاروں کامیادی کو مسجد کی زندگی سے جوڑا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد والی منس سے جوڑا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد دھرم تقی کا گھر ہے جو مسجد کو گھر بنا لے گا اللہ اس کو خوشیاں دے گا رہا دے گا اس پر رحم کرے گا اور اپنی رضا سے ملصرات سے گزار کے جنت میں داخل کر دے گا رمیتین کام کر رہو گھر سلام کر کے داخل ہو پانچ نمازیں حضرت کر کے مسجد میں بڑھا کرو اور اللہ کے رستے میں نکلا کرو زندہ روگے اللہ تمہیں روزی دیں گے تمہارے کام مدد کریں گے مرتے ہی سیدھا بغیر حساب کے داخل جنت میں داخل کر دیں گے مسجد قیامت کے دن اعلان ہوگا ایک آواز آئی کہ میرے پڑوسی کون ہے وہ اس نے پوچھیں گے اللہ تیرے پڑوسی کون کا دنیا میں جو مسجدوں کا آباد کرتے تھے فرمائے جو جہاں تین کام ہوتے ہیں مسجدے چومز گھنٹے آباد ہوتی ہیں اور لوگ سیری میں اٹھ کے استطفار کرتے ہیں روتے ہیں اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ملتے ہیں اللہ اس مسجدی پہ کبھی آزام نہیں بھیجے گا سارا مسئلہ ہے آج ہم سے مچھلی کو لالچ میں کاتا ڈالا پانی چھوٹا تڑتی اور کڑ گی آج مسلمان سے مسجد چھوٹی رسک آسمانوں میں وہ فستوائے رسکوں کو ممات ہوئے دون یہ نیچے دگانوں میں اور فیکٹیوں میں ڈگیوں میں خلاش کر رہا ہے یہ تو رسک کا سایہ ہے رسک اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے اس کو آمال کے ساتھ جڑا ہے دیکھو آمال میں پانچ لفظ ہوتے ہیں علف این میم ملف لام یہ اردو والوں نے این نکال دیا کہا آمال 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 جہاں سے بھی آج آمال اور پنجاب انہوں نے کیا لاہور 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 اور لیا اور لیا اللہ نے آمال کے اندر مال رکھا ہے علف این ٹھیک کر رہو آگے مال ہی ہے علف این کے بغیر مال آیا کینسر بھی لائے گا ہارٹ کے پروپین بھی لائے گا اسپتال پوٹ کچھینیاں جیلے بھر دے گا علف این ٹھیک کر لو علف جو حضرت جو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرے گا حضور صلی اللہ نے کہا اللہ ساری مخلوق سے اس کے تعلق کو ٹھیک کر دے گا ایک کام کر لو اللہ سے اور اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک آپ مسجد والے نہیں بنو گئے جس کا مسجد سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق آج نیت کر کے اٹھو روزانہ مسجد کو بہت دیں گے انشاءاللہ اللہ قرآن میں کہے تین کام کر لو ایک کام اللہ کرے گے تین کام کر لو مسجدوں کو چوبیس گھنٹے آباد کرو نماز کو پانچ وقت کی قائم کرو اور زکاة کو قائم کرو اللہ کرے میں تمہارے اندر سے سارے خوف نکات بنا تین کام کرو تین کام کر لو مسجد کو آباد یہ ہماری محنت ہے اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں وہ کبھی مسجد کو آباد نہیں کریں گے مسجد کو صرف ایمان والے آباد کریں گے مسجد کو آباد کرنا ایمان کی بڑی علامت قرآن نے بتائی پانچ وقت کی نماز قائم کرنا اپنی ذات سے نہیں لوگوں کی ورنہ میری پیارو عجیب بات بتاؤں حدیث میں آتا ہے سب سے قوی ایمان ہاتھ سے رکو اگر طاقت ہے بچے کو بہن کو بیوی کو ہاتھ سے رکو نہیں تو زبان سے رکو یہ بھی آئی ایمان ہے اور بالکل نہیں تو دل میں برا سوچو سج بتاؤ میرے پیارو آج جو مسلمان فرض نہیں فجر نہیں پڑھے کیا ہمارے دل میں اس کا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان فجر نہیں پڑھا تو اس کا ایمان ہی نہیں ایمان کے بغیر نماز سے وعدے پورے نہیں ہوں گے بجلی کے بغیر کوئی وعدہ نہیں پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی بیٹری کے بغیر فون نہیں چلے گا آج میرے پیارو ہمارا برائی دیکھ کے دل خراب نہیں ہوتا بلکہ ہمارا دل برائی دیکھ کے خوش ہوتا ہے لڑکیاں دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے یہ ایمان نہیں ہے وقت ضائع کر کے دل خوش ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی مہنچ پانچ گھٹے کا لوگ مزے سے دیکھتے ہیں ترادی بیس رکعت کے نہیں پڑھتے دو گھنٹے دن میں تھکتے ہیں جن میں خود اپنے آپ کو تھکاتے ہیں انشاءاللہ مزجدوں کو آباد کرنا انشاءاللہ اور دو کام آج آپ سے وعدہ لے رہا ہوں دو کام ایک فجر مزجد میں کون کون پڑھے گا وعدہ کرو انشاءاللہ کوشش کرے گا اور عشاء مزجد میں پڑھے گا انشاءاللہ کیوں جو فجر عشاء مزجد پڑھے گا ساری رات عبادت میں لکھے جائے گا جیہاں کتنا اثر جو فجر مزجد میں پڑھے گا سارے دن اللہ کی حفاظت میں رہ گا دوسری چیز آج یہ بھی وعدہ کرو کہ میں بھی خود مسجد والا بنوں گا اور پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا نہیں اس کو دیکھو میرے پیاروں آپ میں سے کوئی ایسا قریب میں لوگ ہے جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی جھوٹ سچ بولو گاڑی چلانی کس کو نہیں آتی ہاتھ کھا کے بتائے اچھا اگر میں آپ کو چابی دے دوں اپنی گاڑی کی چلا ہو تو آپ منزل میں پہنچ جاؤ گا یا مر جاؤ گا اس سے پہلے اور کتنے مارو گے رسلے میں اس سے مر بھی جائیں گے ماریں گے گاڑی بھی ستیا ناس کرنے گا گاڑی بغیر سیکھے چلائی گاڑی کا ستیا ناس لوگ بھی مارے خود بھی مرے جو نماز سیکھ کے نہیں پڑھے گا اس کا کیا ہوگا بھائی خود بھی مرے گا اوروں کی بھی مروائے گا گھر میں بھی فاکے لائے گا خود بھی فاکے گھر میں بھی فارق ہے نماز ہر چیز سیکھتے ہیں بھائی اردو سیکھی سندھی سیکھی نماز سیکھنے کا شوق نہیں میں نے مولی تاریخ مین صاحب سے پوچھا آپ کو تبلیغ میں کتنے سال ہو گیا چالیس سال میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آیا ہے آج تک نماز سیکھنے چالیس سال میں آج تک ایک مسلمن یہ ہے نماز سیکھ کرانے دراصل دل میں درد ہو چلو دکٹر کراچی چلو چلو تین گھنٹ کراچی دل میں درد ہو گیا گیس ہوگی فلا لیکن آج تک نماز صحیح کرنے کے نوبت نہیں ہے فرمائے قیامت کے جس دن جس کی نماز صحیح اور پوری ہوگی اس کا سارا اسلام صحیح اور پور ہوگا نماز اچھی جنت فردوس تک پہنچا دے گی ہے نماز حرف آج تک بے آئی سے روگی نماز سیکھ کرو کیا کہا نماز کھائیں کرو تو آج یہاں سے ارادہ کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم مسجد والے بھی بنیں گے اور سب کو مسجد کی دعوت دیں گے صحابہ نے اتنی مسجد کی دعوت دی ایک صحابی بدھ کے سامنے بیٹھے ہیں بدھ نے کہا چلا جائے یہاں سے ہمارے زمانے ختم ہم مسجدوں کے زمانے شروع ہوں گے ساڑھے تین سو مساجد امریکہ میں سال میں بن رہی ہے ساڑھے تین سو مساجد روز ایک نئی مسجد فرانس میں چار ہزار مساجد اور مسلح بن گئے پچھس سال کے اندر مسجدوں کے لئے ہیں میرے پیاروں اس میں سیلیکٹ ہو جائیں اور آخری گزارش کر رہا ہوں ہم ویڈ کپ کھلنے گئے تھے میں ٹیم میں تھا بانوے کی لیکن مجھے گھٹنے کی چھوٹ ہو گئی گروئن انجری بہار ٹیم سے حالکہ ٹیم میں تھا وقاری مسجد کی کمر خراب بہار ٹیم سے سولہ لڑکے گئے ہم دونوں بہار ہو گئے اب پاکستان ویڈ کپ جیت گئی ہر کھلاڑی کروڑ پتی بن گیا اور میں اور وقار محروم رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں میرا ایک ارپیہ بھی نہیں ملا بعد میں پھر تین میں آگئے لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے اللہ قرآن کے کہتے کن تم خیر امتن اخرجت ناس تمہیں میں نے اس امت میں سیلیکٹ کیا کیوں کہ تمہیں ساری انسانیت میں نکلنے کے لیے بھیجائے پھر ہو انسانیت میں کیوں پھر ہو مال کے لیے اگری کہ نہیں نہیں آگے کام بتایا دو کام بس تحمرون بالمارو وطنحان انکر لوگ کو نیکی کدھر بلائے بڑا ہی سیئے دو کام ہیں اور اللہ پہ یقین کرو اللہ اسی کام سے ایسا پالے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ایمان نہ ہو اللہ پہ رکھو دو کام دے لو اب تمہیں میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں جو اس کام کو نہیں کرے گا جو اس کام کو نہیں کرے گا وہ یہاں ٹیم سے نکل جائے گا قیامت کے دن اس امت میں سنی اٹھایا جائے گا اس امت سے نہیں یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی باقی مطلب جنت حرام ایک سو بیس صفے ہوں گی اسیس امت کیوں گی عدد عمر کا کون ہے اس امت میں سیلیکٹ ہوا ہے اگر یہ کام نہیں کرے گا خیامت بھی اس امت میں سے نہیں اٹھا جائے گا ابن عباس عظمات عمر نے تفسیر بالکل ٹھیک کی ہے جو یہ کام نہیں کرے گا اس امت میں سے نہیں اٹھا جائے گا تو دو کام آجی سے شروع کر دو چلہ چار مینے بعد میں دو کام شروع کر دو کہ خدبی مسجد والے بنیں گے سب کو بنائیں گے خدبی پانچ وقت کی نماز قائم کریں گے ساری عباسدی کو پانچ وقت کا نمازی بنائیں گے کون کو نیت کرتا ہے انشاءاللہ اور تحجد گزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا دو رکعہ تحجد کے دنیا اور مافیا سے بہتر ہے تحجد میں اٹھا اپنی خدرت کو پہلے آسمان میں لاکے پوچھتے ہیں اے کوئی بندہ ہوں اس سے مانگے اس کو عطا کرو ہمارے محمد یوسف نے مجھ سے کہا سہی بھائی آپ مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میں پہچانوں اللہ کون ہے اور کون سا مذہب صحیح ہے اگر میں مسلمان ہوں تو کیا بنوں سننی بنوں مننی بنوں چننی بنوں دننی بنوں کیا بنوں پریشان تو میں نے یوسف سے کہا یوسف اللہ نے انسان کو دو چیزیں سکھا کے بھیجی ہیں ہر انسان کو یہ دو چیزیں یہ فطرت اسلام ہے ایک دودھ پینا دودھ دودھ پینے سے آدمی تگڑا ہوتا ہے پیپسی کو پینے سے ٹھوس ہوتا ہے آج دودھ ہٹا تو ہماری ایک بزرگ ہیں انڈیا کے وہ کہتے ہیں دودھ چھوڑا مرض ہو گیا مریل اس کو اللہ نے دی ایک بیوی سڑیل دو بچے دی اڑیل اور خاندان لڑیل اور سارا دنیا دیا تڑیل سب تڑی لگا دی یہ مار ہے وہ مار ہے خود مریل یاد کر لو بیوی سڑیل بچے اڑیل خاندان لڑیل اور ساری دنیا تڑیل تڑیل لگا رہی ہے یہ کر دیں وہ خود کا دودھ پیو بھائی دودھ خالے دودھ جسم تگڑا اور روح کی ایک غزہ اللہ نے سکھا کے بیجی کونسی غزہ وہ رونا کہ رونا سیکھ لو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے فرمایت اس کو اللہ کے لیے رونا نہ آیا یہ بدبقتی کی علامت ہے یوسف کو میں نے کہا رات جب سب مغلوث ہو جائے آدھی رات کے بعد کسی تو آنٹ کھولے نا دعات کھول کے اوپر اٹھانا آسمان کے مو نہ غزہ کی ضرورت نہ قبلے کی کہنا اے اللہ مجھے حق دکھا دے میں تو اس سے جڑنا چاہتا اے اللہ جنت کا رستہ دکھا دے سات مہینے میں اللہ نے اس کو سب کچھ دکھا دیا آپ بھی بھائی رات کو بستر پہ لے دس منٹ اللہ سے باتیں کیا گرو کوئی ضرورت نہیں غزہ نہ کرو نفل نہیں پڑے جائے باتیں تو کیا گرو بی بی سے آداد اللہ سے پانچ منٹ باتیں کرنے کا شوق نہیں میرا ایک دوست اس کا نکاح ہو گیا تھا ایک ایک لات کا بل آ رہا تھا نکاح لڑکی سے بات کرنے کے شوق لڑکی کے مالک سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں میری پیارو آج سے نیت کرو رات کو تنہائی میں بیٹھ کے دس پندہ منٹ اللہ سے گبے مارا کریں اے اللہ میں ایسا ہوں جنی جمشن کہتا تھا یا اللہ مجھے ناشتنے گانے کا شوق ہے اس کو نکال دے مجھے اس کا شوق ہے نکال دے اللہ سے باتیں کرتا تھا اللہ نے آہستہ آہستہ سب کچھ نکال کر اس کو اپنے پاس پڑا دیا آپ بھی گو اے اللہ مجھے یہ غلط شوق اے اللہ میری نظر رکھے اے اللہ میری نظریں ٹھیک کر دے اے اللہ میری اللہ سے باتیں دکھرو اللہ سے نام مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے مخلوق سے مانگنے سے مخلوق ناراض ہوتا ہے اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے جب مخلوق نہیں مانگتی اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے جو اس سے مانگتا ہے اور اللہ ضرور دینا ہے میرے پیارو تو سارے نیت کرتے رہے اے اللہ سے مانگیئے اللہ آپ کو سب کو جزائے خیال دے اللہ مسلی علیم محمد آپ نیکہ رسول Below مسلیل ممنین اممانات میرے بھائیوں میں روزانہ تقریبا ہزار آدمی آتے ہیں میں ہزار آت ملا سکتا ہوں میں نے سوچا ایک آرٹیفیشل آت دے لو نا جو رکھ دیا کروں نہیں ملا سکتا اسے برا نہ ماننا کوئی ساتھی آتا ہے میں کیا کروں کر نہیں سکتا میرے کردے یہ زلزانہ رہے نا اس میں سن ہوئے ہیں تو اسی بھائی گزارش ہے کہ میں آپ کو اجتماعی سلام کر دوں گا زندگی تو انشاءاللہ آپ کے اجتماع بہنگے انشاءاللہ ملاقات کریں نمبر دی میں پسکتا